بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ جو ہے وہ لڑکا اس کو ہوسپیٹل لے کر آتا ہے اور وہاں پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس لڑکی کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ سی سی ٹی وی کیاملے میں جو ہے ریکارڈ ہوا ہے جس کی مدد سے اسامہ کو پولیس نے پکڑ لیا اب بات یہ ہے کہ اسامہ جو ہے مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے اس نے بہت سارے ایسے جھوٹ بولے جس کی وجہ سے جو ہے کیس کا روح کافی بدلتا رہا اب بات یہ ہے کہ اسامہ جو ہے وہ پھر کوئی چیزیں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اسامہ کو اس وقت بارہ بہت ہی ہائی پروفائل قسم کے وکیل جو ہیں اس سے ملنے آ رہے ہیں اسے سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈی ای نی ریپورٹ کا جو ہے وہ اس لئے انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ڈی ای نی ریپورٹ آ جائیں گی ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی ویدن ون ویک جو ہے ڈی ای نی ریپورٹ جو ہے آ جائے گی کیونکہ وزیراعلا پنجاب عثمان بلزار جان خان کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس پر نوٹس لیا گیا ہے اور ایس سون ایس پوسیبل جو ہے ڈی ای نی ریپورٹ جو ہے وہ وہیہ کی جائے گی کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیسے سے اس میں جلد جلد جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ڈی ای نی ریپورٹ آ جائے اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ کس طرف جائے گا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جتنے جتنی تعریف کی جائے کم ہے میں کہوں گی کہ انہوں نے مثال قائم کی ہے اس طرح کے فیصلے جب سامنے آتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ مثال ہی قائم کی جاتی ہے تین سو دو قتل کا اوفنس ہے اور یہ ملزیمان کی پوسٹ ایرسٹ بیل ان کی زمانت کے لیے جو ہے یہ لوگ کوششیں کی جارہی ہیں تھی یہ لوگوں نے درخواست جو ہے جمع کر آئی تھی اس آرڈر کے اندر کہا گیا جو کہ جعوید اقبال راجہ جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہے ان کی جانب سے سنگے میل آرڈر جاری کیا گیا انہوں نے کہا کہ زمانت کی پیٹیشن مسترد کر دی جاتی ہے یہ اوفنس ناقابل زمانت ہے بہت ہی زبردست بہت ہی ہسٹوریکل ڈائلوگ اور زبردست جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس صاحب نے زمانت کی پیٹیشن مسترد کر دی ہے اور یہ اوفنس ناقابل زمانت ہے یہ ایک اہم پیشرفت ہے اس کیس میں اب یہ چار افراد جو کہ گرفتار ہیں اس میں اسامہ ہے اس کا دوست ہے ڈاکٹر اور دائی ہے ان کی جو ہے زمانت جو ہے وہ منسوک کر دی گئی وہ نہیں ہوگی اچھا جی اب اس کیس میں اہم پیشرفت کیا ہوگی یہ تو آنے والی پوست مارٹب رپورٹ ہی بتائے گی آنے والی ڈی ای نی رپورٹ ہی بتائے گی پوست مارٹب رپورٹ آ چکی ہے اس میں جو ہے چیزیں کافی حد تک واضح ہوئی تھی لیکن لڑکی کے پیرنٹس کی جانب سے جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے تھے جو پوست مارٹب رپورٹ آئی تھی لیکن اب جو چیزیں ہیں کلیر ہو جائیں گی وہ ڈی ای نی رپورٹ میں اور وہ انشاءاللہ تالہ بہت جلد آنے والی ہے اس وقت ہمارے ساتھ بیریسٹر وقاس ابریز خان موجود ہیں اس ایشو پر ہم ان کی رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بارے میں اس کیس کے بارے میں جو ہے جو ہے قانون کیا کہتا ہے کچھ سوالات ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اچھا بیریسٹر صاحب مریم کو ابورشن کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھیوں کو اس وقت کیا سزا ہو سکتی ہے باریہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے سیکشن 333 سے پاکستان پینل کورٹ کا that is very much clear in this regard جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ہتون کی مرضی کے ساتھ اس کا باشن کروائے جاتا ہے تو اس کی سزا تین سال ہے at the same time اگر ہتون کی مرضی کے اگینس اس کی consent کے اگینس جا کر اس کا استقاط حمل کروائے جاتا ہے تو 338 سے ایک اندر اس کی سزا دس سال ہے اور اگر حمل ضائع کرواتے 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 اس حتون کی جان چلی جاتی ہے تو جو شخص اس کا استقاط حمل کروا رہا ہے اس کے لیے جو 338 سے ایک اندر سزا کا تیون کیا گیا ہے وہ وہی سزا ہے جو کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے death کے بدلے میں جو اس کو سزا ہمارا پاکستان پینل کورٹ بتاتا ہے جو کہ سزائے موت ہے لہٰذا 338 سے اس بارے میں بڑا کیر ہے اچھا وقاس مریم شادی شدہ نہیں تھی اور جیسے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے واضح ہے کہ جی وہ حاملہ تھی تو اس صورت میں کیا ریپ کا کیس بھی بنتا ہے اور اس کیس میں کیا سزا ہو سکتی ہے دیکھیں ماریا یہ اس کیس کا ایک بڑا تشویشناک اور کرپناک پہلو ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار اس طرح کے سانحات اور حاصلات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی اپنی ازاد مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اس حوالے سے اگر لڑکا اور لڑکی اپنی رضا کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ویل فلی ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات سیکشوال کسی قسم کے ریلیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن فور نائنٹی سکس بیس باڑے میں بڑھا کرے رہا جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کھتون اور ایک مرد جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی شدہ نہیں ہے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکشوال انٹرکورس کرتے ہیں تو اس کی سزا دس سال ہے لہٰذا جو اس کو حرف عام میں زنا بل رضا بھی کہا جاتا ہے اور ایڈ دی سیم ٹائم لڑکا اور لڑکی اگر ویل فلی ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اسے فور نیکیشن بھی کہا جاتا ہے تو تمام بچے بچیاں خدا نہاستہ جو اس طرح کی کوئی بھی سوش یا کوئی ایسی غلط نظریہ رکھتے ہیں تو اس بارے میں ہمارا سیکشن چار سو چھانوے بھی مجود ہے جو ان کے لئے دس سال صداقہ تیون کرتا ہے چھیک اچھا بینسٹر صاحب اگر اسامہ یہ پلی کرتا ہے کہ میں نے مریم کا ریپ نہیں کیا بلکہ ہمارے جسمانی تعلقات رضا مندی سے تھے دونوں کی تو اس صورت میں وہ کس سزا کا حق دار ٹھیرتا ہے مریم جہاں تک ریپ کی بات ہے تو ہمارے لوگ کے اندر دو پر ویئن ہیں ایک جو چار سو چھانوے بھی میں نے بتایا اگر کوئی ویل فلی کرتا ہے جو زنا بالرزا کے زمن میں آتی ہے تو اس کی دیس سال ستا ہے اور اگر کوئی کسی ہاتون کی مرضی کے گینس اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس حوالت تری سیمیٹی سکس تذیرات پاکستان کی دفعہ موجود ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی مر ہتون کی مرضی کے گینس اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے لہٰذا اگر زنا بالرزا ہے تو اس کے لیے فور نائنٹی سکس بی ہے دس سال سزا ہے اور اگر کسی ہتون کی مرضی کے اگرے سے زناب الجبر ہے تو تری سیموٹی سکس موجود ہے جس کے اندر سزا سزائی موت ہے بہت شکریہ بیریسٹر وقاس عبریس خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے تو اب آپ کو چیزیں کافی کلیر ہو چکی ہیں قانون کے مطابق اس سوال ملیں کیا ان کے جوابات ہمیں مل چکے ہیں اب ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ دی این اے رپورٹ کب آئے گی جیسے ہی دی این اے رپورٹ آتی ہے اس کیس کا رکھ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا کیونکہ اس سامہ جو ہے بار بار بول رہا ہے کہ جی اس بچے کا باپ وہ نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو دی این اے رپورٹ جیسے ہی آئے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس جو بن چکا ہے اس کی جو ہے اب رکھ کس طرف جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور ڈی اے رپورٹ جو کہ دس زن کے اندر اندر آ جائے گی کیونکہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے ایک ہفتہ رہ چکا ہے تو جیسے ہی ڈی اے رپورٹ آتی ہے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو اس سماعت پر ایک اہم ریمارکس اور اہم فیصلہ لیا گیا ہے جاوید اقبال راجہ جو کہ ایڈیشنل سیشن جارج ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ جو ہے سنگے میل فیصلہ ہے جز صاحب نے زمانت کی پیٹیشن مستدد کی اور یہ اوفیس ناقابل زمانت ہے یہ لائنز جو ہے جز صاحب کی جانت سے جو کہی گئی ہیں تو اب ہم ویٹ کریں کہ جیسے ہی جو ہے وہ ڈی اے رپورٹ آتی ہے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے تو کومنٹ سیکشن میں جائیں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگا کریں ویڈیو کو زیادہ سے ادھا شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو چیز سمجھ آسکے کہ قانون کے مطابق قانون کیا کہتا ہے اسامہ کے حوالے سے اور یہ کیس جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھا ہے کیا روح اختیار کر رہا ہے مجھے دعاوں میں یاد اکھے کار لانے کے بان